موسیقی آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں which is the structure of protein اب پروٹین کی جب ہم چینز کو دیکھتے ہیں تو ان میں ڈیفرنٹ کانفیگریشن ہے اس میں سے ڈیفرنٹ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم آج کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر چار سٹرکچرز ہیں پروٹین کے جو کہ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں ایک ہے پرائیمری سٹرکچر، سیکنڈری، ڈرشری اور کوارٹنری سٹرکچر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروٹین کے پرائیمری سٹرکچر پہ کہ پرائیمری سٹرکچر ہمیں پروٹین کے بارے میں کیا بتاتا ہے تو اگر ہم پرائیمری سٹرکچر پہ دیکھیں پرائیمری سٹرکچر tells us about number and sequence of amino acid number and sequence of amino acid in polypeptide chains of protein polypeptide chains of protein تو یہ آپ نے سب سے پہلے definition لکھنی ہے کہ ہمیں کسی بھی پروٹین میں پولیپٹیڈ چینڈ میں ان کے number اور sequence کے بارے میں پرائیمری سٹرکچر بتائے گا اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کس سائنٹس نے اس کو سٹڈی کیا تو ایک سائنٹس تھا ایف سینگر اس نے کیا کیا he studied structure of insulin اس نے انسولین کے پرائیمری سٹرکچر کو سٹڈی کیا آپ جانتے ہیں کہ انسولین ایک پروٹین ہے جو کہ blood glucose کو low کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو جب اس نے پرائیمریř سٹرکچر اس کا Türkiye کا انسولین کا تو اس نے دے کھا کہ انسولین کے اندر جو امائنئے ایسٹ reinforcement chain ہے ایک یہ پولیپٹیڈ چین ہے اور ایک یہ پولیپٹیڈ چین ہے اس نے دیکھا کہ ایک polyptide chain کے اندر 21 amin acid ہے اور دوسری polyptide chain کے اندر 30 amin acid ہے تو ٹوٹل اس کے اندر 51 amin acid ہے سو آفٹر 10 year research work اس نے اس structure کو study کیا کہ اس میں 51 amin acid, 21 اور 30 amin acid اور یہ جو دونوں chains ہیں یہ دونوں chains آپس میں ڈائے سلفائٹ بانڈ سے اٹیچ ہوتی ہیں یعنی ان کے درمیان ڈائے سلفائٹ بانڈ ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس chain کے اندر دیکھیں کیونکہ اس chain میں سارے amin acid ہیں تو ان کے درمیان peptide بانڈ ہوتی ہیں تو اب ہم یہاں پر یہ بھی analyze کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پروٹین کے اندر 51 amin acid ہیں تو بتائیں ان کے درمیان کتنے peptide بانڈ ہوں گے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جب ڈائے peptide formation کی یا polyptide chain کو بنانے کا ہم نے سیکھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو amin acid آپس میں ایک peptide bond کے ساتھ جڑتے ہیں اگر تین amin acid آپس میں جڑ جائیں تو دو peptide bond ہوں گے اسی طرح سے جتنے بھی amin acid آپس میں جڑیں گے ایک کم کر کے نمبر سے ہم ان میں peptide bond کو دیکھتے ہیں کہ اتنے ان کے درمیان peptide bond ہے اگر ہم overall دیکھیں کہ یہاں پر کتنے amin acid ہیں انسولین میں 51 amin acid لیکن peptide bond آپ نے کیسے calculate کرنے ہیں کیونکہ یہاں پر chains دو ہیں اور دو chains آپس میں ڈائے سلفائٹ bond سے جڑی نہیں ہیں peptide bond سے نہیں جڑی نہیں تو peptide bond ہم جب calculate کریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے اندر جو amin acid ہیں وہ 21 ہیں تو ایک کم کریں گے تو 20 amin peptide bond ہوں گے اس کے اندر اور اگر اس کے اندر 30 amin acid ہیں اس chain کے اندر تو اس کے اندر کتنے peptide bond ہوں گے 29 کیونکہ دو کے درمیان ایک ہوگا تین کے درمیان دو اور اس طرح آپ جوڑ کے دیکھ لیں جتنے بھی تو 30 میں 29 peptide bond بنیں گے 21 میں 20 peptide bond بنیں گے تو یہاں پر اگر ہم total peptide bond دیکھیں گے انسولین میں تو وہ 49 ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں کتنے peptide bond ہیں اگر ہم فردر کچھ اضافر ڈسکس کریں تو ہمارے پاس ایک اور protein ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا function hemo globin جو اکسیجن کو carry کرتی ہے hemo globin میں جب study کیا گیا تو hemo globin کے اندر ہمارے پاس total جو amino acid ہیں وہ ہے 574 اور یہ جو 574 amino acid ہیں ان میں 4 chains ہیں ایک یہ chain ہے ہم sketches کا لے لیتے ہیں دوسری chain تیسری اور یہ چوتھی chain اس کے اندر 4 chains ہیں 2 alpha chain ہیں اور 2 beta chain ہیں ہر alpha chain کے اندر 141 amino acid ہیں اور ہر beta chain کے اندر 146 amino acid ہیں تو یہ ان کے اندر total amino acid ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں یہاں peptide bond کتنے ہوں گے تو اگر آپ نے ایک ایک کر کے جو chain ہے اس میں سب سے پہلے انیلائز کرنے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ 141 amino acid ہیں تو peptide bond کتنے ہوں گے 140 یہاں پر بھی 140 یہاں پر 145 یہاں پر 145 تو peptide bond جو ہمارے پاس بنیں گے وہ 570 ہوں گے تو یہ اپنے حضر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو chains آپس میں جڑی ہوتی ہیں یہ آپس میں peptide bond نہیں بلکہ disulfide bond سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہوتی ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم بات کریں گے کہ primary structure جو protein کا ہے اس کی importance کیا ہے primary structure کسی بھی protein کی functioning کے لئے بہت important ہے کہ اگر کوئی protein اپنا کام کر رہی ہے insulin glucose level کو low کر رہی ہے اگر hemo globin oxygen کو carry کر رہی ہے تو یہ اسی وقت اپنا function پر فارم کریں گے اگر ان کا primary structure maintain ہے یعنی ان میں amino acid کے نمبر اور ان کا sequence صحیح ہے تو وہ کام کریں گے اگر اس کے اندر کسی طرح کی بھی change ہاتی ہے sequence میں تو protein non function بن جاتی ہے protein useless ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا جو structure ہے وہ functioning کے لئے بہت important ہے تو ہم یہاں پر ایک example کی بات کریں گے کہ اگر اس کے amino acid کے sequence کے اندر یا number کے اندر کو change آ جائے تو protein کس طرح سے behave کرتے ہیں تو کچھ disorders develop ہوتے ہیں ایک example سے ہم اس کو study کریں گے اور ایک example یہاں پر ہم لیں گے disease ہے ہمارے پاس ایک اس کو ہم کہتے ہیں sickle cell anemia یہ disease sickle cell anemia اس کے اندر ایک ہیموگلوبن ہوتی ہے اس کو sickle cell hemoglobin کہتے ہیں اب یہاں پر sickle cell anemia کیوں ہی؟ کیوں کہ اس میں جو ہیموگلوبن ہوتی ہے وہ normal نہیں ہوتی ہے sickle cell hemoglobin اب sickle cell hemoglobin اور normal hemoglobin کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم sickle cell hemoglobin میں amine acid کو دیکھیں تو amine acid جو ہے اس میں اتنے ہی ہے جتنے کے normal hemoglobin کے ہیں جو 574 ہیں جیسے ہمیں یہاں پر amine acid دیکھیں اتنے amine acid وہاں پر ہیں لیکن difference کیا ہوتا ہے؟ difference یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو beta chains ہوتے ہیں اس میں ایک amine acid کا sequence ہوتا ہے یعنی کہ alpha chain بالکل normal ہے لیکن beta chain کے اندر ایک amine acid کا sequence ہے وہ change ہو جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ normal hemoglobin اور sickle cell hemoglobin کی بیٹا chain میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں پر میں normal hemoglobin میں amine acid کا sequence بتا رہا ہوں کہ اگر normal beta chain ہے hemoglobin کی تو normal beta chain کے اندر کون کون سے amine acid ہے اس میں sequence کیا ہے Like اس کے اندر ایک amine acid یہاں پر میں لکھتا ہے ویلائن ہے اور ایک amine acid یہاں پر ہسٹیجین ہے پھر یہاں ایک amine acid ہے وہ لیسین ہے پھر ایک amine acid یہاں جو ہے وہ ثریونین ہے ثریونین کے بعد جو ہے وہ پرولین ہے پرولین کے بعد جو ہے وہ گلوٹامک کے اصد ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک amine acid ہے وہ گلوٹامک کے اصد ہے تو یہ ایک chain normal beta chain ہے ہمoglobin کی ہے اب change کیا آتا ہے؟ اگر ہم sickle cell جو ہے وہ chain کو دیکھیں sickle cell beta chain تو sickle cell beta chain کے اندر آپ ڈیفنس کو نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر یہاں پر تو amine acid بلکل صحیح ہے یہاں پر میں لائن لگا یہاں پر بھی پھر یہاں پر ہسٹیجین ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہسٹیجین ہے یہاں پر لیسین ہے یہاں پر بھی ہے اسی طرح یہاں پر ثریونین ہے پھر یہاں پر پرولین ہے اب یہاں glutamic acid کی جگہ جو amine acid ہے وہ پھر سے will line لگا ہے حالانکہ یہ جگہ glutamic acid کی اس کے بعد glutamic acid لگا ہوتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس chain کے اندر صرف ایک amine acid originally یہاں پر glutamic acid ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ will line amine acid لگیا جس کی وجہ سے جو normal hemoglobin تھی that turned into sickle cell hemoglobin اور وہ non-functional یا useless ہوگی اب ایکچولی اس کا pause کیا ہوتا ہے کس وجہ سے ایسا ہوا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی پروٹین بنتی ہے تو information کہاں سے آتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ information یہاں DNA سے آتی ہیں DNA سے messenger RNA بنتا ہے اور messenger RNA انہی information کو use کر کے پروٹین بناتا ہے اب یہ دو فینومینا ہے یہاں پہلے transcription ہے پھر اس کے بعد translation ہے اب DNA کے اندر nucleotides ہوتے ہیں یہاں پر nucleotides ہیں اب وہی information جو ہے وہ messenger RNA کو pass کر دی آتی ہیں nucleotides کے فارم میں ہی اور ان کو codons کہتے ہیں اور وہ جو codons ہیں جو کہ specific set ہے nucleotides کا تین تھی nucleotides ہوتے ہیں وہ پروٹین کے اندر amine acid کو fix کرنے میں amine acids کو لگانے میں کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس طرح سے پروٹین بنتی ہے لیکن اگر یہاں ان nucleotides کے sequence کے اندر کوئی error آجائے لائک ہم یہاں پہ کہتے ہیں یہاں error آگیا error in order of the nucleotides یہاں کو error آگیا اور وہ error جو ہیں وہ یہاں پہ pass tone ہوا اب جب یہاں پہ pass tone ہوگا تو amine acid کا جو sequence ہوگا یہاں پر تو وہ sequence جو amine acid کا ہے that sequence is disturbed اب وہ sequence جو disturbed جس کی وجہ سے کوئی بھی پروٹین ہے وہ non-functional پروٹین بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے actual جو responsible ہے اگر کوئی پروٹین صحیح نہیں بن رہی تو اس میں DNA responsible ہے اس کے nucleotides میں change جاتی ہیں جس کو mutation کہتے ہیں اور وہی wrong information messenger RNA کے پاس جاتی ہیں اور messenger RNA سے information پروٹین بنانے کے لئے جب use ہوں گی اور غلط information use ہوں گی جس کی وجہ سے ایک abnormal protein بنے گی اور ایسا ہی یہاں پر sickle cell hemoglobin کے case میں ہوا تو یہاں آپ کو یہ پتہ چلا کہ کسی بھی پروٹین کی functioning کے لئے اس کا primary structure کتنا important ہے یعنی ہم آئیں گے کہ number اور sequence ہے وہ کسی پروٹین کے اندر that is much important for the functioning of protein اب ہم بات کریں گے secondary structure کی polypeptide chain ہمیشہ linear order میں نہیں ہوتی بلکہ اس میں different configuration بھی ہوتی ہیں جیسا کہ آگے ہم structures کے اندر ان configuration کی بات کریں گے لیکن اگر ہم secondary structure کی بات کریں تو اس کے اندر جو polypeptide chains ہیں polypeptide chain polypeptide chain polypeptide chain polypeptide chain polypeptide chain two form two form spiral helical and some other configuration تو یہ جو structure ہمیں ملے گا یہ secondary structure میں ہے اب دیکھیں اس سے پہلے ہم نے primary structure کی بات کی اب primary structure کے اندر ہم نے کیا study کیا ہم نے دیکھا کہ amine acid کی ایک chain ہے آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں like a1 ہے a2 ہے a3 ہے کسی طرح سے a4 ہے تو یہ والا جو amine acid کی ہم نے chain پڑی ہیں primary structure کے اندر یہ وہ ایک cleaner order کے اندر present ہے تو جب ہم اس میں number اور sequence of amine acid کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں primary structure ملے گا لیکن ہمیشہ یہ straight chain کے اندر نہیں ملتی اس کے ادھر ادھر configuration ملتی ہیں like کس طرح سے like یہ آپ اس میں coin کر جاتے ہیں آپ اس میں twist کر جاتے ہیں اور twist کرنے کے بعد جو configuration show کرتے ہیں ان میں سے اگر تو helical form یا spiral form میں ملیں گے تو وہ secondary structure میں ملے گا جس طرح سے ہم نے یہاں پر کچھ structures ہیں وہ draw کی ہوئے ہیں مثلا یہاں پر ایک configuration آپ کیا نظر آ رہے ہیں this is called the alpha helix and this alpha helix is the most common configuration of the secondary structure سب سے زیادہ جو common ہے وہ secondary structure کی alpha helix ہے اب اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ایک تو یہ chain ہے جو کہ آپ اس میں coil کر کے ایک helical structure میں مل رہی ہے اب اگر ہم یہاں بات کریں تو آپ ہی دیکھیں کہ یہاں پر ایک تو ہمیں amine acids کے درمیان bond نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں ہمیں amine acids کے درمیان bond نظر آ رہے ہیں this bond is called the peptide bond already ہم اس سے پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح اس کے درمیان بہت سارے peptide bond ہیں لیکن جب یہ secondary structure میں alpha helix پر جاتا ہے تو peptide bond کے ساتھ ہمیں یہاں پر جو bond نظر آ رہے ہیں یہ والے یا یہ والے جو bond ہیں یہ والے bond hydrogen bond develop ہوئے یہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس structure کو hydrogen bond جو ہیں وہ stable کر رہے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ structure کی configuration میں hydrogen bond assist کر رہے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں hydrogen bond کہاں پہ مل رہا ہے اس طرح سے بن رہا ہے یہ hydrogen اور oxygen کے درمیان ایک attraction develop ہو رہی ہیں so this structure is held together by these hydrogen bonds تو یہاں پر بہت سارے hydrogen bonds بنیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ secondary structure کے اندر جب twisting ہوتی ہے تو hydrogen bond بنتے ہیں اب اس کے علاوہ یہ کارپ کا اور structure جہاں پر نظر آ رہا ہے beta pleated sheet تو اس کے اندر کہہ ہیں this structure اگر ہم اس میں definition دیکھیں this is simply the folding back of polypeptide chain folding back of polypeptide chain folding back کی فارم میں آپ کو مل رہی ہیں بالکل ایسا جیسے آپ کسی پیپر کو تیہ کر لیتے ہیں یا کسی آپ چادر کو تیہ کر لیتے ہیں اسی طرح کے یہاں پر ہمیں configuration ملتی ہیں تو اس کے اندر بھی ہم آئیں یہ assets آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے peptide linkages نظر آ رہے ہیں لیکن ان peptide linkages کے درمیان یہاں دیکھیں hydrogen اور oxygen کے درمیان یہاں پر oxygen اور hydrogen کے درمیان attraction ڈیویلک ہو رہی ہیں جو کہ structure کو maintain کر رہے ہیں تو یہ والا جو bond آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ bond بھی hydrogen bond ہے تو hydrogen bond secondary structure کے اندر بہت زیادہ important ہے اور اس کو maintain کرنے میں role play کر رہا ہے تو یہ دو structure کے اندر یہ والا جو structure ہے alpha helix یہ زیادہ common structure ہے اب alpha helix کے اندر یہ جو turn آ رہے ہوتے ہیں یہ turn ایک symmetrical organization کے اندر present ہوتے ہیں اور ہر turn کے اندر یہاں کچھ information آپ نے یاد رکھنا ہے in each turn there are 3.6 amino acids are present تو یہاں پر ہر turn کے اندر 3.6 amino acids ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا geometrical structure ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک symmetrical structure ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے so this is the secondary structure اس کے بعد tertiary structure تو tertiary structure میں protein chains کی کی configuration ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کو definition دیکھیں کہ tertiary structure کیا ہے this is due to bending and folding of polypeptide chain folding of polypeptide chain upon itself upon itself to form globular structure structure اگر وہ اس طرح سے اپنے ہی گرد fold ہو رہی ہیں کہ وہ globular structure بنا رہی ہیں تو اس کو ہم tertiary structure لیں دیکھیں secondary structure میں کیا تھا وہ helical structure بنا رہی ہیں لیکن یہاں پر globular structure بنا رہی ہیں اب اس کے اندر اگر ہم یہاں دیکھیں کہ کس طرح کی configuration ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ structure تو ہمیں secondary مل رہی ہیں کیونکہ وہ twist کر رہی ہیں لیکن اگر وہ یہاں اپنے ہی گرد اس طرح سے fold کرنا شروع کر دیں fold کرنے کے بعد یہاں ایک globular structure بنا رہی ہیں تو یہ والا جو آپ کو structure نظر آئے تھا this structure is called the tertiary structure اب ہم structure پر detail میں بات کریں گے کہ یہاں پر کون کون فی bonding ہوتی ہے تو ایک diagram اس کے لئے بنا رہے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ساری کے ساری bonding نظر آئے گی اگر ہم اس میں تھوڑا سا part کو بڑا کر دیکھیں کہ یہ bending کس طرح سے ہو رہی ہے تو اس کی ہم diagram یہاں پر بناتے ہیں like یہ اس طرح سے folding ہو رہی ہے like this or yes اب اس کے اندر tertiary structure میں جو bending آ رہی ہے یا folding آ رہی ہے اس میں bonding کیسے develop ہو رہی ہے سب سے پہلے یہاں پر CH2OH CH2 C double bond OH یہاں پر ایک bond develop ہو رہا ہے hydrogen اور oxygen کے درمیان اور آپ جانتے ہیں کہ یہ باند جو ہوتا ہے hydrogen اور oxygen کے درمیان this bond is called the hydrogen bond تو ایک تو یہاں پر hydrogen bond بن رہا ہے دوسرا جو bond یہاں پر develop ہو رہا ہے that is CH2 NH3 plus CH2 C double bond O O negative اب یہاں پر ایک bond develop ہو رہا ہے this bond is called ionic bond chemistry میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ وہاں باند ہیں وہ ionic bond اور اس کے علاوہ CH2 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 یہ جو bond develop ہو رہا ہے this bond is called the disulfide bond اس کو ہم disulfide bond کہتے ہیں تو تین bond اس structure کو stabilize کر رہے ہیں یہ بڑا important question ہے کہ بتائیں tertiary structure کو کون کون سے bond stabilize کر رہے ہیں hydrogen bond ionic bond اور disulfide bridges یہاں پر بنتے ہیں اور tertiary structure کی جو stability ہے وہ کس پر depend کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک question ہے کہ ایک تو bond بنا رہے ہیں اس structure کو فارم کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو اس tertiary structure کی stability ہے وہ depend کس پر کرتے ہیں یہاں پر ایک sentence لکھتا ہوں یہ یو's Central ڈیا اور وہ ڈیا ہون لانے کے اندر ہیں and hydrophilic present at surface اور hydrophilic جو ہے وہ سرفیس پہ present تو یہ بڑا ایمپورٹنل سنٹائنس کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ ترسی سٹرکچر اور یہ سٹیبلائز کس طرح سے سٹیبلائز یہ اس طرح سے ہے کہ جو سرفیس پر ہم آئین ایسٹ ہوں گے اس میں وہ hydrophilic ہوں گے اور جو اندر کی طرف برید ہوں گے وہ ہائیڈروفوبک ہوں گے تو بالجیکلی جو سٹرکچر سٹیبل ہوتے ہیں اس میں یہ والا آرڈر ہوتا ہے جیسا اپنے سیل میمرین کو ہم نے ایک لیکچر پڑھا تو اس کے اندر جب سیل میمرین کی سٹیبلیٹی کی بات کی تھی اس کے اندر فوسفالپٹ تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ فوسفالپٹ کا جو ہائیڈروفوبک پارٹ ہے وہ اندر کی طرف ہے اور ہائیڈروفیلک جہاں وہ سرفیس پہ ہے اور وہ اس سٹرکچر کو سٹیبلائز کر رہے ہیں تو پارٹ ہے سٹرکچر کے ہم دیفنیشن دیکھیں کہ پارٹ ہے سٹرکچر کیا ہے this is simply the aggregation of tertiary سٹرکچر اگر ترشری سٹرکچر کی اگریگیشن ہو یعنی بہت سارے ترشری سٹرکچر آپس میں جڑے ہوں تو اس کو ہم پارٹ ہے سٹرکچر کے ہیں جیسا کہ آرڈی آپ ترشری سٹرکچر بن چکے ہیں کہ ترشری سٹرکچر کیا ہے اس طرح سے فولڈنگ آف تاٹ پولیٹ ہے چین اپون اٹس سرکچر اگر اس طرح کے بہت سارے ترشری سٹرکچر ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں یہ ترشری سٹرکچر آپس میں جڑ گیا ہے یہ ترشری سٹرکچر آپس میں جہاں وہ اٹیج ہو گیا ہے یہ ترشری سٹرکچر آپس میں یہ چار ترشری سٹرکچر میں آپس میں اٹیج کی ہیں تو اوورال جو سٹرکچر بنے گا یہ کوارٹر سٹرکچر بنے گا اب یہ جو ترشری سٹرکچر ہے اس کے اندر بانڈنگ کون کون سی ہیں یہاں پر ہمیں ہائٹرجن بانڈنگ بھی ملے گی یہاں ہائٹرجن بانڈز بھی ملے گے اس کے علاوہ یہاں ہمیں آئینک بانڈ بھی ملے گے اور اس کے ساتھ یہاں پر ہائٹرجن بانڈ آئینک بانڈ ہمیں یہاں ایک انٹریکشن ملے گا that interaction is called the ہائٹروفومک انٹریکشن تو یہ بھی ہمیں انٹریکشن یہاں پر ملے گا جس کے رزورٹ میں یہ سٹرکچر جو یہاں وہ سٹیبل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوارٹن سٹرکچر علیہدہ سے کوئی اس میں یونیکنیس نہیں ہے بلکہ یہ ترسٹری سٹرکچر کے ملنے کو قوارٹن سٹرکچر کہہ دیتے ہیں تو یہاں ہم ایک دمپل لیں گے ایک پروٹین کی جو کہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں بہت دفعہ بائلنجی کے اندر آپ اس کی دمپل کو ڈسکس کریں گے ہیموگلوبین اب ہیموگلوبین کے اندر ہمیں پرائیمنی سٹرکچر بھی پڑھا پرائیمنی سٹرکچر تو ہر پروٹین کے اندر ہوگا لیکن جو پولیپٹیٹ چین کی کانفیگریشن ہے اگر اس پہ دیکھیں ہم ہیموگلوبین کے اندر پرائیمنی کے علاوہ اگر ہم پروٹین چین کی کانفیگریشن دیکھیں تو یہاں جو ہمیں بیسک سٹرکچر ملتا ہے بیسک سٹرکچر وہ ہمیں یہاں ترشری سٹرکچر ترشری سٹرکچر ان ایچ چین اس میں ہر چین کے اندر ترشری سٹرکچر اب آپ مجھے بتائیں کہ ہموگلوبین میں کتنی چینز ہیں ہموگلوبین میں چار چینز ہیں اگر ہر چین کے اندر ترشری سٹرکچر ہے کانفیگریشن میں تو چار چینز میں جو ترشری سٹرکچر ہے جو آپس میں اگر مل جائے گی چاروں چینز تو اس کے اندر جو اوورال سٹرکچر بن جائے گا ہموگلوبین کے اندر اوورال سٹرکچر ہمیں یہاں قوارٹن نہیں ملے تو یہ دونوں پیسٹن جائے ہیں وہ پوچھا جا سکتے ہیں کہ بتائیں گے لوگوں میں بیسک سٹرکچر کون سا ہے ہم کی چین کے اندر ہمیں کس طرح کی کنفیگریشن ہے ہر چین میں ترشری جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر چین میں اس طرح کی سٹرکچر اور چار چین سے واپس میں جڑ جاتی ہیں تو اوورال کون سا سٹرکچر بنے گا اوورال قوارٹن سٹرکچر بنے گا کیونکہ قوارٹن سٹرکچر کے دیفنیشن دیکھیں کیا ہے اگریگیشن آف ترشری سٹرکچر اس سے ریلیٹی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں اللہ حافظ